حافظ سعید نے افغانستان کے کنار میں لشکر تیبا کا گھٹن کیا تھا لیکن آج اس کے آتنکی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور اپنے ٹیرر پروفیسر کے اشارے پر موت کا کھیل کھیلنے سے باز نہیں آتے لشکر کے آتنکی بھارت میں کئی ٹیرر گروپز کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن انجام دیتے ہیں لشکر کا سلیپ اور سیل پورے دیش میں ایکٹیو ہے جس میں زیادہ تر انڈین مجاہدین کے پرانے آتنکی شامل ہیں انڈین مجاہدین یاسین بھٹکل کا بنایا ٹیرر گروپ ہے جو اس کی گرفتاری کے بعد کافی حد تک بکھر گیا تھا لیکن اب اس کی لگام لشکر کے ہاتھ میں ہے سرحد پانٹ سے ملے فرمان پر دیش میں چھپے آتنکی ٹیرر اٹیک کر رہے ہیں تو وہیں بارڈر پانٹ سے لشکر تیبا روبو آتنکیوں کی فوج کے ذریعے بھارت پر حملے کر رہا ہے ٹیلی سیریز کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے اڑن دستہ کروس بارڈر کانسپیریسی پانٹ جون دوہزار سولہ اسلام آباد پاکستان دہشت گردوں کے جلوس میں گلا فار تکریر کر رہا تھا حافظ سہی اس کے نشانے پر سوپر پاور امریکہ تھا افغانستان میں امریکی ڈرون نے تہل کا مچا رکھا تھا فائٹر ڈرون چن چن کر دہشت گردوں کو زمی دوز کر رہے تھا پاکستان میں پناہ لے رہے تالیبانی لڑکوں کو بھی امریکی سینہ ڈرون سے نستہ نابود کر رہی تھی تب حافظ سہید کو ان ڈرونز کی طاقت اور خوبیوں کا اندازہ لگا اس نے اپنی ٹیرر کمپنی کے لیے ہائی ٹیک مشین حاصل کرنے کی جگت بڑھا تھی لیکن مصیبت یہ تھی کہ سیدھے آتنگ کی سنگٹھن کو ڈرون سپلائی کرے تو کون اس کا دوسرا راستہ نکالا گیا ڈیل پاکستانی آرمی کرے اور سپلائی سیدھے ٹیرر گروپ کو ہو جائے یہی وہ دور تھا جب چین اور پاکستان کی آرمز ڈیل میں ڈرون کو ترجیح دی جانے لگی پھر کیا تھا چائنہ میں ڈرون سے آتنگ کی ہتھیاروں کی خیب بھارت میں بھیجنے لگی لیکن ہلکے اور کام چلاو ڈرون اکثر بھارتی سرکشہ بلوں کے ذریعے مار گرائے گئے آتنگ کی آکاؤں کے منصوبے پر ہر بار پانی پھر گیا لیکن دسمبر دوہزار بیس میں چین پاکستان کے بیچ ہوئی ڈرون ڈیل نے خطرہ پڑھا دیا چین نے پاکستان کو پچاس آرم ڈرون بیچے تھے یہ وہی فائٹر ڈرون تھے جنہیں لیبیا سیریا اور ازربیجان وار میں استعمال کیا گیا چین کے بعد پاکستان نے ترکی سے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی فائٹر ڈرون کی تقنیق کو چھوٹے ڈرون میں استعمال کر انہیں گھاتک بنا لیا گیا اتنا ہی نہیں پاکستانی سینہ نے ڈرون اٹیک کے اوپریشنل اینڈ ٹریننگ سکول کھول ڈالی ان سکولوں میں آتنکیوں کو ڈرون اٹیک کی ٹریننگ دی جانے لگے پاکستانی آرمی کا 505 یو ای بی اوپریشنل اینڈ ٹریننگ سکول مانگلا میں ہے بریگیڈیر ایرفان مانگلا میں 505 یو ای بی سپیشل بریگیٹ کا کمانڈر ہے لشکر کا انٹیلیجنس چیف آزم چیما آتنکیوں کی سپلائی سینٹر تک کرتا ہے ڈرون لانچنگ پیٹ تیار کرنا اور الگ الگ جگہ پر دھماکے کرنے کی ٹریننگ بازوہ آرمی کے جنرل دیتے ہیں ٹیرر اٹیک میں کوڈ کوپر اور ہیکسا کوپر ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے لشکر آتنکی جن ڈرون کو ٹیرر اٹیک میں استعمال کر رہے ہیں وہ بے حد خاتک نہیں لیکن ان کے ہاتھ اگر چین کے فائٹر ڈرون لگے تو ہائی ٹیک وار کا لیول کسی حد تک پار کر سکتا ہے چین کا WJ700 UAV امریکی فائٹر ڈرون MQ-9 ریپر کی کوپی ہے اس میں C-701 مسائل CM-102 انٹی راڈار مسائل اور C-705 کیڈی مسائل تینات رہتی ہے WJ700 ڈرون ٹربو جیٹ پاورڈ انجنزلیس ہے WJ700 کا ادھکتم ٹیک آف وزن 3500 کلو گرام ہے ایک بار میں یہ اڑان کے دوران 20 گھنٹے تک ہوا میں مڑ را سکتا ہے ڈرون کو بم بنانے والے دہشتگردوں کے ہاتھ ایسا گھا تک ہتیار لگنے کا مطلب بہت بڑی بربادی ہے لشکر کے آتن کی جس طرح سے اڑن دستے کا دھڑلنے سے استعمال کر رہے ہیں اس کی بانگی بورڈر سے لے کر اسلام آباد تک دیکھی جا چکی ہے ان سے مقابلے کے لیے بھارت سوارن ڈرون کو فرنٹ لائن پر تینات کرنے جا رہا ہے سوارن ڈرون بھوش کا وہ ہوای یودہ ہے جسے شیطانی پرندوں کا کال مانا جاتا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر